اسم اعظم تمام برج والوں کے لیے یا فتح ہو یا علی ستائیس مرتبہ ہے یعنی جب بھی دن کا آغاز ہو تمام برج والے ستائیس مرتبہ سے اسم اعظم کو پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے دن کا آغاز کریں گی تو انشاءاللہ فتح کامیابی ان کے ساتھ ہوگی ان سات ایام کا صدقہ تمام برج والوں کے لیے حسب توفیق کالی چیز کا ہے یعنی کالی چنی یا کوئی بھی کالی چیز حسب توفیق لے کے کسی مستحق کو دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ تمام نظر ست سے وہ اللہ کی پنہا میں ہوں گے برج ایریز والے اللہ کے کرم سے کچھ خوشی کے اسباب منظر عام پہ آئیں گے لیکن اس کے پیچھے آپ کا ایک اہم فیصلہ چھپا ہوگا یاد رہے فی الوقت جتنے اپنے راز کم شیئر کریں گے اتنا تیزی سے کامیابی کی طرف مائل ہوں گے اور اگر بات کرنے سے پہلے مسکرہ کے بات پوری سن لیں اس کے بعد جواب دیں تو یہی وجہ آپ کو آپ کی کامیابی سے ملانے والا ہے اگر لال رنگ اس ہفتے کم پہنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو آپ کے لئے مبارک ہوگا اگر انویسٹر میں چاہتے ہیں تو قدم بڑھا سکتے ہیں ان کا بھی سات ایام قصد کا کالی چیز کا اور اس میں آدم بار پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس زمین پہ زرد رنگ امید کا رنگ ہے تب ہی اللہ نے درخت کے اکنے کی شروعات کو زرد رکھا سورج کی پہلی کرن کو زرد رکھا تاکہ انسان ہر کام کی شروعات کو زرد رنگ سے پہچانے اپنے اندر زرد رنگ کو دیکھ کے امید پیدا کرے اور ویسے ہی ایک پتھر جس کو زرد عقیق کہتے ہیں جس کے وجود میں اللہ نے امید رکھی تب ہی مختلف سیاستان یا شعبیس کی لوگ اپنی چھوٹی فنگر میں زرد عقیق پہنتے ہیں تاکہ ان کے اندر امید پر قرار رہے نا امیدی ان سے دور چلے جائے اور وہ اپنی منزل کی طرف دن پہ دن تیزی سے بڑھتے جائیں اس پتھر کی خوبی یہ ہے کہ یہ پتھر انسان کو کامیابی بہتری اور صحیح فیصلے کرنے میں مددکار بنتا ہے آپ مہربان ریسٹورنٹ سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ زرد عقیق آپ کو فی سبیل اللہ گفت دیا جائے گا یاد رہے یہ آفر صرف تین دن کے لیے ہے اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلی سٹور اور ایفون نیٹر میں موجود ہیں ان سے بھی کسی پتھر کے ساتھ یا زرد عقیق مفت حاصل کر سکتے ہیں برج دورس والے یہ ساتھ ایام آپ کے لیے ایک کامیابی کی لہر پیدا کریں گے یاد رہے آپ کے کامیابی کے اسباب تب سامنے ہوتے ہیں جب آپ پر سکون ہوتے ہیں جتنا اپنی جذبات اور زبان پر کابو کریں گے اتنی اپورشنٹیز اپنے سامنے پائیں گے ہنر کا ہونا انسان کو اتنا کامیاب نہیں کرتا جتنا انسان کا جھکنا اور انکساری انسان کو کامیاب کرتی ہے آپ کے ساتھ ہنر تو ہے لیکن جتنا اپنے رویے کو میٹھا کریں گے اتنی چیزیں آپ کے اور پہتر تیزی سے ہوں گی انشاءاللہ ان کا بھی سات ایام قضد کا کالی چیز کا اور اس میں آدمار پتھر سکرن پیپ دیکھ سکتے ہیں برج جیمنائے والے یہ سات ایام کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو کسی طرف دھکیل نہ چاہیں گے یاد رہے جلدبادی سے بچنا اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہی اس ہفتے کے لئے اہم ہے اگر کہیں نیسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لئے مبارک تو ہے لیکن مشاورت کے بعد سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں دوستوں سے مشاورت کم اور بزرگوں سے زیادہ کریں اور اگر سفید زنگزہ دیکھتے ہیں پہنتے ہیں تو سفتے کے لئے بہتر ہیں اور اپنے اندر جو چڑھاپن اور گصہ اچانک کچھنک سے اوبھرتا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ایکسرسائز کیا کریں واک پہ جایا کریں ان سے آپ کے فیصلے پر امن اور سوچ باوکار ہوگی ان کا بھی سات ایام کو صدقہ کالی چیز کا اس میں آپ بار پتھر سکرنگ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج کینسر والی یہ سات ایام آپ کے لئے احساسات کو اوبھاریں گے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو مدھم کرنے کے لئے واک پہ جائیں اور سفز چیزیں دیکھیں اور کھائیں اللہ کے کرم سے آپ کے وجود میں جو احساسات علج رہے ہیں اس کو ایک منزل ملے گی فلوت کسی بھی بھروسہ کر کے اپنی عزت کو دعو پہ نہ لگائیں وگر نہ کافی چیزیں تلخ ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ کی عزت ہی آپ کی شخصیت ہے اللہ کے کرم سے کچھ لوگ آپ کو فائدہ بھی دیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گی جو غلط مشاورت کر کے آپ کو آپ کے منزل سے جدا کریں گے اس لئے کوشش کر کے ہر نئے انسان پہ بھروسہ نہ کریں اور اپنے راز فورا شیئر نہ کریں سننے کی عادت کو مقدم کریں اور بولنے کی عادت کو کم کریں انشاءاللہ آپ اپنی منزل کو جانے والے ہیں بس شرط آپ کی فیلنگ ساپ کے قابو میں ہوں ان کا بھی سات ایام کا صدقہ کالی چیز کا اس میں ادنبار پتھر سکین پر دیکھ سکتے ہیں اس زمین پہ زرد رنگ امید کا رنگ ہے تب ہی اللہ نے درخت کے اکنے کی شروعات کو زرد رکھا سورج کی پہلی کرن کو زرد رکھا تاکہ انسان ہر کام کی شروعات کو زرد رنگ سے پہچانے اپنے اندر زرد رنگ کو دیکھ کے امید پیدا کریں اور ویسے ہی ایک پتھر جس کو زرد عقیق کہتے ہیں جس کے وجود میں اللہ نے امید رکھی تب ہی مختلف سیاستدان یا شروعات کے لوگ اپنی چھوٹی فنگر میں زرد عقیق پہنتے ہیں تاکہ ان کے اندر امید پر قرار رہے نا امیدی ان سے دور چلے جائے اور وہ اپنے منزل کی طرف دن پہ دن تیزی سے پڑھتے جائیں اس پتھر کی خوبی یہ ہے کہ یہ پتھر انسان کو کامیابی بہتری اور صحیح فیصلے کرنے میں مددکار بنتا ہے تاکہ مہربان سرونڈ سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ زرد عقیق آپ کو فی سبیل اللہ گفت دیا جائے گا یاد رہے یہ آفر صرف تین دن کے لیے ہے اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی ڈاٹ کام یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور ایف نیٹر میں موجود ہیں ان سے بھی کسی پتھر کے ساتھ یا زرد عقیق مفت حاصل کر سکتے ہیں برج لیو والے یہ ہفتہ آپ کے لیے کامیابی کی رہ ہموار کرنے والا ہے جتنا ہو سکے اس ہفتے لوگوں کی باتوں پر غور و فکر کریں اور حاضر دماغ رہیں اپنے کام کے لیے اگر آپ حاضر دماغ رہیں گے تو خوشیوں کے ساتھ نئی نئی اپورشنٹیز آپ کے سامنے آتی رہیں گی کہیں نسٹ کرنا چاہتے ہیں تو قدم بڑھا سکتے ہیں لیکن کوشش کر کے اس ہفتے کسی بڑے سفر سے دور رہیں ان کا بھی ساتھ ایام کا صدقہ کالی چیز کا اس میں ادنبار پتھر سکن پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج ویرکو والے یہ ہفتہ آپ کے لیے تحقیق کا ہفتہ ہے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو کام کی طرف مائل کریں اور حاضر دماغ رکھیں سستی کو اپنے آپ سے ختم کریں کیونکہ آپ کا سستی سے دور رہنا اور محرد کرنا فیل وقت آپ کو آپ کی چھپی ہوئی کامیابی سے ملانے والا ہے کیونکہ چند چیزیں ایسی منظریں عام پہ ہوں گی جس کے لیے سے آپ کی سوچ الجھے گی یاد رہے فیل وقت چھوٹی باتوں کو ترگزر کر کے اپنے آپ کو محنت کی طرف قائم رکھنا اور ریگرالی واک پہ جانا اور پوزیٹیو سوچنا آپ کو آپ کی کھوئیوی چیزوں سے ملانے والا ہے چاہے وہ دوست ہوں کام ہو یا منزل آپ کے ساتھ ہوگی برشرت آپ کی فیلنگز آپ کے کابو میں ہو ان کا بھی ساتھ ایام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں آدم بار پتھر سکن پر آپ دیکھ سکتے ہیں برش لپراوالے یہ ساتھ ایام آپ کے لیے رسات کے ایام ہیں یعنی جب جب رسات کے ایام آتے ہیں تو آپ کے وجود میں فیلنگز الچتی ہیں یاد رہے گصہ اور ٹرچڑپن جتنا ختم کریں گے پوزیٹیو رہیں گے اور مسکرہ کے بات کریں گے اتنی چیزیں آپ کی بہتری کی طرف چاہیں گے آپ کا ہنر آپ کا محنت کرنا آپ کو اتنی منزل نہیں دے گا جتنا آپ کا سوفٹ بات کرنا اور محبت سے چیزوں کو قائم رکھنا ہوگا یاد رہے آپ کا زیادہ مسکرانا اور زیادہ سننا آپ کو اس منزل سے ملانے والا ہے جس کا خواب آپ بار بار دیکھتے آئے ہیں اور جتنا زبان کو میٹھا کریں گے اتنا تیزی سے آکے پڑھیں گے ان کا بھی ساتھ ایام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں ازم بار پتھر سکن پیپ دیکھ سکتے ہیں برج اسکورپین بالے یہ ہفتہ آپ کے لئے دوستیاں ازدواجی حوالے سے یا گھر کے حوالے سے اختلافات کو بھارے گا تب ہی جتنا ہو سکیں فیل وقت صبر کریں اور پانی زیادہ سے زیادہ پھیں اور چٹ پٹی اور تلیوی چیزیں کم کھاتے ہیں تو ان سے بھی آپ کی فیلنگز آپ کی قابو میں آئیں گی اگر روز صبح ستائیس مطابعہ اس میں آدم پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ستائیس مطابعہ نصر پڑھ کے اس دعا کے ساتھ ان کا آغاز کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھ سے وہ فیصلے کروا جس میں میری کامیابی چھپی ہے تو انشاءاللہ آپ کی فیلنگز قابو میں اور تجربات آگے 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 آنا شروع ہوں گے اپنی خواہشات بھی جتنا کم فوکس رکھیں گے اتنا تیزی سے آپ آگے بڑھیں گے کیونکہ آپ کے وجود میں کچھ ایسے احصاف ہیں جو جہاں جہاں آپ قدم بڑھائیں گے لوگوں کی توجہ کا مرکز آپ ٹھہریں گے لیکن اپنے دوست کا صحیح انتخاب کرنا اور صحیح لوگوں سے مشاورت کرنا فیل وقت آپ کو بڑے فائدے کی طرف دھکے لے گا اس لئے اپنے راز سینے میں دبائیں اور مشاورت پرخلوص لوگوں سے کریں ان کا بھی سات ایام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں ادنبار پتھر سکن پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج سیجی ریس والے اللہ کے کرم سے آپ کی چند چیزیں تیزی سے آگے کی طرف جائیں گی لیکن تب جب آپ کے وجود میں سننا اور صبر کے ساتھ فیصلہ کرنا قائم ہو جتنا جلتبازی سے وچیں گے اتنا تیزی سے کامیابی کی طرف جائیں گے اگر تحقیق اور علم کے ساتھ کچھ وقت اسکرین سے دور ہو کے ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں خوشکوار ماحول ہے یا پرسکون ماحول ہے تو ان سے بھی آپ کے وجود میں وہ چیزیں اُبھریں گی جن سے آپ کی سکس سینس اور تیزی سے آپ کو کامیابی کی طرف دھکے لے گی اگر کسی جگہ پہ نشک کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لئے مبارک ثابت ہونے والا ہے لیکن کوشش کر کے اپنے بزرگوں سے مشاورت کرنے کے بعد ان کا بھی سات ایام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں ازم بار پتھر سکن پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج کیپری کون بالے یہ سات ایام آپ کے لئے نئے نئی چیزیں منظر عام پہ لائیں گے یاد رہے نئے دوست کی طرف یا نئے کام کی طرف فیل وقت قدم نہ بڑھائیں جب تک تجدیق واضح نہ ہو کیونکہ فیل وقت جلد بازی ہی آپ کیلئے تظلیر ٹھہرے گی اگر فضول خرشتے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور زمین میں یا کوئی کریٹیو کام کرنے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو تھوڑے ہی عرصے میں آپ کے کامیابی کے اثبہ منظر عام پہ آئیں گے جد نہ ہو سکے سفتے سفید دنگا دیکھیں اور سفز چیزیں زیادہ کھائیں ان کا بھی سات ایام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں ازم بار پتھر سکن پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج اکیری اسوالی یہ سات ایام آپ کے لئے رحم دلی کے ایام ہیں کیونکہ آپ بہت زیادہ رحم دل ہو کے کچھ ایسے فیصلے کریں گے جس کی وجہ سے دوسروں کا دب بھلا ہوگا لیکن آپ کے لئے تظلیر یاد رہے اپنی ایموشنل فیصلوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں اور کوئی چیز دینے یا چھوڑنے سے فلوقت دوری اختیار کریں اور کوئی چیز ضروری دینی ہے تو مشاورت کے ساتھ قدم اٹھائیں وہ مشاورت دوستوں سے کم بزرگوں سے زیادہ کریں اگر ریگلوری واک پہ جاتے ہیں اور حاضر دماغ رہتے ہیں تو چند چیزیں ایسی منزل عام پہ آنی ہیں جس میں آپ کے صحیح فیصلے کا بہت بڑا مدخل ہوگا اس لیے ہر چیز میں غور و فکر کریں اور پاسٹ کی اور فیچر کی ٹینشن کو چھوڑ کے آج بھی رہنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کا آج میں فوکس آپ کو آپ کی منزل سے ملانے والا ہے ان کا بھی سات ایام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں آدم بار پتھر سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برنچ پائیسس والے یہ سات ایام آپ کے لیے جس چڑپن کو ابھار سکتے ہیں یاد رہے فی الوقت غصہ کرنا یا کسی چیز کو چھوڑنا آپ کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگا اگر ازدواجی حوالے سے گھر کے حوالے سے کام کے حوالے سے چیزیں بگڑتی ہیں تو آپ کا ایک مرتع اسمی آزم جو سفتے کا ہے وہ پڑھ کے مسکرہ کے بعد کنا ہی چیزوں کو بہتری کی طرح مائل کرے گا آپ کے ساتھ نظر ست کے مسائل بڑھتے جائیں گے تب ہی کوشش کر کے روز صبح چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھیں اور رات کو بھی سونے سے پہلے چاروں کلے کے ایک مرتبہ آیت الکرسی ایک وردہ پڑھ کے سویا کریں ان سے انشاءاللہ نظر ست کے اثرات ختم ہوں گے اور کامیابی جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہوں گے اور تیدی سے آپ کامیابی کی طرف روا ہوں گے جب تک کوئی کام ہو نہیں جاتا تب تک اپنے راز کو راز رکھیں کیونکہ وقت سے پہلے اپنے راز کو ظاہر کرنا آپ کی چیزوں کو الجھائے گا جتنا ہو سکیں مت دھم رہیں اور مسکرہ کے بات کریں کیونکہ اسی وجہ سے آپ کو آپ کی منزل ملنی ہے ان کا بھی ساتھ ایام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں عدم بار پتھر سکن پر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ باق سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائیں آمین سم آمین